جاہن دوستو ٹیم اینیمل برڈ ویل فیر سرسہ ہریانہ دوستو آج صبح کے بھی چھ ساڑھے چھ ہی ہوئے ہیں اور یہ تنگ کرنے لگا صبح ساڑھے چار بجے سے ساڑھے چار بجے سے یہ ٹی نو پہ اٹھا اٹھا بجا رہے ہیں آگیا اب ادھر پنگے باج آج تو صبح سے لگا ہے یعنی اس کو کیا مستی سجی ہے فلیکس اٹھا کے فلیکس اڑھائی جا رہا ہے وہاں میں یہاں پہ تھا تھا یہاں کر رہا ہے ساری ٹینوں پہ یہ باؤل پڑا تھا باؤل توڑ دیا اور ایک دونگے کی باج آئی تھے مجھے گرنے کی وہ یہ پڑا پورا پنگے باج آئیے صحیح میں آگیا کیا ہے آج دنوں سوہردہ لگیاں پاکل ہوئے ہے کوئی کام دنوں اوئی اٹھا یوں کیا ہے پنگے لینے سوہردہ سوہردہ ہم نے نیٹ لگایا ہے پارک جیسے اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو ملے گی بلوگ میں ہی تو دوستو پہنچ گئے ہیں سی این جی ڈالوانے کے لیے اس کا سی این جی اور پیٹرول دونوں ہی یوز ہوتے ہیں کیونکہ جب سٹارٹ ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر پیٹرول پر ہو کر پھر سی این جی پر چلتی ہے یہ اور کئی بار جیسے کوئی امرجنسی ہوتے تو اس ٹائم سویچ کرنا پڑتا ہے کیونکہ سی این جی پر کئی بار جیسے بند ہو جاتی ہے یہ پورانی بہت ہے تقریباً تیرہ سال پورانی امبولینس ہے یہ تو اسی لیے وہ چیز دکت آتی ہے جب تک نئی امبولینس نہیں آتی اسی سے گجارہ کرنا پڑے گا ایک بار ہمیں تو دوستو آگئے ہیں ہم نرسری پہ نیشوراج کے سامنے یہ یہ یہاں سے پرچیز کر رہے ہیں ابھی بیس پچیس پلانٹس کیونکہ ایک نا خوشی سی ملتی ہے پلانٹس جب دیکھتے ہیں نا رنگ بھی رنگیں پھول قدرت کے تھوڑا پاس ہوئی آتا ہے بندہ کسٹی اور کھرپیاں وہ صحیح ہوگی ہے بٹھی صحیح ہوگی ہے اب جو سببڑ ہے اس کو صحیح کروانے آئے ہیں تو آج جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پلانٹس لگائے ہیں ہم نے جو کل نیٹ لگایا تھا وہ آج پلانٹس ریڈی کر دیئے ہیں ابھی ہم گھر سے روٹی اور دودھ کولیکٹ کر کے اب چارہ کولیکٹ کرنا ہے ٹال سے اس کے بعد شیلٹر جا کے کھانا بنانا ہے بچوں کے لیے پھر فیڈنگ کے لیے نکلنا ہے اور رادہ کو چارہ ڈالنا ہے اور وہاں کے بچوں کو کھانا دینا ہے اس کے بعد ایک دو ریسکیو ہیں آج کے انہیں بھی ابھی تھوڑی دیر میں بس ریسکیو کے لیے نکل رہے ہیں تو اپڈیٹس کے لیے بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ دوستو جس ابھی ایک کول آیا تھا پنجوانا گاؤں سے تو میں نے منع کر دیا کہ پنجوانا گاؤں سے ریسکیو نہیں ہو پائے گا کیونکہ ابھی میں اکیلا ہوں یہاں پر فوڈ بھی ان کو دینا ہے اور یہ تو کس کو کھیلنے کی ہو رہی ہے تو ابھی ان کے لیے کھانا ڈال رہا ہوں باؤں میں سب ہی بیٹ کر رہے ہیں تو انہیں بولا تو وہ بچی کو لے آئے ہیں فیمل ڈوگ ہے جو کی پیرلائز ہو چکی ہے کھانا بن کے ریڈی ہے اس کو باؤں زگر میں ڈالتا پھر انٹی بائٹک مکس کرتا ہوں اس میں اور پھر تھنڈا ہو جائے گا تو انہیں ڈال کے دے تاؤں خانا